نحمد و نسلی و نسلیم علی سیدنا و مولانا محمد رسولهم النبی الامین المکین الحنین الكریم الرعوف الرحیم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم موزز قباتین و حضرات اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے ہمیں دین مبین کی عظیم نعمت عطا فرمائی اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف غلامی عطا فرمائی تو میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض نبوت کے بیان سے اس بات کو شروع کرتا قرآن مجید نے چار مقامات پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کی تعلیم اور تربیت فرمانے سے متعلق جو آپ کے فرائض نبوت ہیں ان کا ذکر فرمایا ہے ان میں سے ایک مقام یہ ہے جیسے اشارت فرمایا کم اعوذ باللہ من الشیطان و جیم کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الكتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونو تعلمون ہم نے تمہارے اندر تم ہی میں سے برگزیدہ رسول سیدنا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو مموس فرمایا بھیجا وہ امت میں انسانیت کی ہدایت کے لیے اور امت کی تعلیم و تربیت کے لیے جب تشریف لائے تو قرآن مجید بیان فرماتا ہے کہ وہ کون سے فرائض ہیں جن کو وہ امت کی تعلیم و تربیت کے سلسلے میں بجا لاتے ہیں یعنی وہ پیغمبرانہ کام کیا ہے جس کی انجام دے ہی حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اکثر جگہوں پر چار کا اس مقام پر پانچ فرائض کا ذکر کی ہے فرمایا وہ تمہارے اوپر ہماری آیتیں تلاوت فرماتے ہیں ہماری آیتیں تلاوت فرماتے ہیں وَيُزَكِّكُمْ اور تمہارا تذکیہ فرماتے ہیں یعنی تمہارے نفوس کو اور قلوب کو جو گناہوں کی وجہ سے اور باطنی خرابیوں کی وجہ سے اور گمراہیوں کی وجہ سے جو دل زنگالود ہو گئے ہیں جو نفس بگ آمالیوں کی آماجگاہ بن گئے ہیں اور ظلمتیں اور تاریکیاں اور میل کو چیل جو دلوں میں آ گیا ہے ان دلوں کا اور نفسوں کا تذکیہ فرماتے ہیں یعنی ان کو صاف اور پاک کرتے ہیں اور آیت کریمہ میں فرمایا کہ تمہیں صاف اور پاک فرماتے ہیں پھر اشارت فرمایا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابِ اور تمہیں کتاب کی یعنی قرآن مجید کی جو ان پر اتارا گیا ہے اس کی تعلیم اطاف فرماتے ہیں وَالْحِکْمَةِ اور ساتھ حکمت اور دانائی کی تعلیم دیتے ہیں وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونُ اور پھر علاوہ اس کے تمہیں وہ وہ راز اور اسرار اور معانی اور معارف اور رموز اور معارف اور غوامز وہ وہ حقائق بھی تمہیں بتاتے ہیں اور ان ان حقائق کی اور معارف کی بھی تعلیم دیتے ہیں جو تم بلکل نہ جانتے تھے یا وہ علوم تمہیں عطا کرتے ہیں جن سے تم بلکل نہ آشنا تھے وَيُعَلِّمُكُمْ اور تمہیں ان چیزوں کی بھی تعلیم دیتے ہیں مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ جو تم بدکبھی بھی نہ جانتے تھے پانچ چیزیں بیان فرمائیں پہلی کہیے تلاوتِ کتاب بولیے بولیے تاکہ آپ کو یاد ہو جائے پہلی تلاوتِ کتاب نہیں تلاوتِ کتاب تلاوتِ آیات کہنی جائے کیا کہیں گے تلاوتِ آیات دوسری تذکیہِ نفوس تذکیہِ نفوس تیسری تعلیمِ کتاب تعلیمِ کتاب چوتھا تعلیمِ حکمت اور پانچمہ وَا يُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ اور دیگر معارف اور اسرار کی تعلیم تعلیمِ معارف یا تعلیمِ اسرار و رموز یا تعلیمِ حقائقِ باطنی یا تعلیمِ حقائقِ مخفی جو کچھ کہلیں تعلیمِ علومِ لَدُنِّي تعلیمِ علومِ مخفی علومِ باطنی یعنی وہ تمام حقائق اور علوم جو لوگوں کو اپنے طور سے معلوم نہیں ان کی بھی تعلیم دیتے تو اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ السلام کے تعلیم اور تربیت کے نظام کو ان پانچ شعبوں میں تقسیم فرما دی کتنے شعبوں میں پانچ شعبوں میں تقسیم فرما دی اب یاد رکھ لیں ظاہر ہو شریعت کا یا باطن یا علم کا ظاہر ہو اور علم کا باطن یا دین کا ظاہر ہو اور دین کا باطن یہ سارے چشمیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ گرامی سے پھوٹے جو چشمہ بارگہ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں پھوٹا اور اس کا معخض اس کا منبع اور اس کا مصدر بارگہ رسالتِ معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں بلکہ علاوہ اس کے کوئی اور ہے وہ چشمہ دین کا چشمہ نہیں ہے وہ گمراہی ہے وہ باطل ہے اور وہ مردود ہے دین میں صرف اور صرف وہ کچھ قبول ہے جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ پاک سے صادر ہوا جو آقا نے آتا کیا وہ حق ہے اور جو آقا نے آتا نہیں فرمایا وہ باطل ہے قرآنِ مجید نے اس کو کئی مقامات پر مختلف طریقوں سے بیان کیا فرمایا مَا آتاکم الرسول فَخُذُوهُ وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ جو کچھ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں آتا فرمائیں وہ لے لیا کرو اور جس سے روک دیں منہ فرما دیں اس سے رک جایا کرو اور ایک بات دوسری ذہن میں یہ رکھ لیں کہ امت خواہ وہ حاملینِ علمِ ظاہر ہوں اور خواہ وہ حاملینِ علمِ باطن یعنی علمِ باطن کی دولت ہو ان کے پاس یا علمِ ظاہر کی دولت ہو ساری امت کے لیے متعِ مطلق متعِ مطلق وہ ہستی کہ اسی کی پیروی اور اسی کی اتباع اور اسی کی اطاعت لازم ہے اور ہر باب میں ہر حال میں ہر مقام پر انہی کی اطاعت و اتباع لازم ہے وہ ہستی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی کوئی شخص بڑے سے بڑا اور چھوٹا سے چھوٹا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع سے اور آپ کی شریعت اور آپ کی سنت کی پیروی سے مستصنا نہیں جو خود کو مستصنا سمجھتا ہے وہ شیطان ہے جو خود کو سنتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اتباعِ رسول اور اطاعتِ رسول اور پیرویِ حکمِ رسول اس سے جو اپنے آپ کو مستصنا اور اس پابندی سے باہر سمجھتا ہے وہ مسلمان نہیں وہ شیطان ہے خواہ وہ پیر بن کر کسی گدی پہ بیٹھا ہو خواہ وہ تصوی پکڑ کے ورد وظیفے کرتا ہو وہ سب ایار ہیں مکار ہیں وہ شیطان ہیں ان کی کسی شیعہ کا اعتبار نہیں ہے وہ کس کا بیٹا ہے اور کس گدی پر ہے کس کا پیر ہے کس کا مرید ہے کسی چیز کا اعتبار نہیں ہر چیز مردود ہے ہر چیز مردود سیدنا نو علیہ السلام کا بیٹا تھا اور وہ آپ کے طریقے سے ہٹ گیا سیدنا نو علیہ السلام کا بولیے بیٹا تھا اور آپ کی دعوت اور آپ کی تعلیم سے ہٹ گیا اس کا انکاری ہو گیا باقی واقعہ آپ کو معلوم ہے پھر اللہ پاک کے عمر سے آپ نے کشتی بنائی پھر طوفان آیا حکم ہوا کہ اے نو خود بھی اور اپنی اہل کو اور جو ایمان لا چکے ہیں اپنے آپ پر ان کو کشتی میں سوار کر لینا جو آپ کی کشتی میں آ جائیں گے وہ بچ جائیں گے جو رہ جائے گا وہ گھر کھو جائے گی تو آپ نے اپنے اس بیٹے کو بھی دعوت دی کے آ جاؤ اس نے انکار کیا اس نے کہا کہ میں تو آپ کی تعلیم اور آپ کے دین اور آپ کی دعوت کا قائل ہی نہیں میں کیوں آؤں آپ کے ساتھ فرمایا طوفان تمہیں غرق کر دے گا اس نے کہا ایسی کونسی بات ہے یہ ہنچا پہاڑ ہے میں اس کی چھوٹی پہ چڑ جاؤں گا ایک موج آئی اس نے اس کو لپیٹ میں لے لیا بچہ طوفان نوح میں غرق ہو گیا لڑکا اس کے غرق ہو جانے کے بعد پھر طوفان میں کشتی چلی کشتی جا کے آگے جودی پہاڑ پہ روکی ایک عرصہ زمانہ بیٹ گیا طوفان کی مدد گزری لڑکا غرق ہو چکا بعد آزان اس کے بعد سیدنا نوح علیہ السلام کے ذہن میں خیال آیا یہ بات بڑی اہم ہے میں وضاحت تو ایک اور نکتے کی کر رہا تھا مگر اس کے درمیان ایک دوسرا نکتہ بھی آ گیا وہ نکتہ یہ ہے ہمارے آپ بہت سے مریض پائے جاتے ہیں ایک قسم کے مریض نہیں ہیں ایک مریض تو وہ ہیں جن کا سوال آیا جن کے بعد یعنی سوال کرنے والا مریض نہیں کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے وہ تو ہمارا بھائی ہوگا کوئی محمد والا اللہ اس کو اس نے تو سوال تو کیا جاتا ہے نا رہنمائی کے لیے یعنی جس کسی نے ان کو یہ بات کہی اور جس کے حوالے سے پوچھ رہا تھا ایک مریض تو وہ ہیں اور یہ سراسر انکار دین ہے انکار دین ہے کفر ہے یہ زندیقیت ہے الہاد ہے اس سے بچنا چاہیے اور ایسے لوگوں سے بیعت کرنا بھی حرام ہے جو لوگ شریعت پہ عمل نہ کریں ایک مرد کو ایک پیر صاحب تھے انہوں نے مجھے اپنے عرص پر خطاب کی دعوت دی یہ ایک واقعہ میں نے کبھی پہلے سنایا ہوگا پرانے لوگوں کو یاد ہوگا اب بہت سال پہلے اس زمانے میں جھنگ ہوتا تھا ابھی لاہور نہیں آیا تھا یہ سیونٹی ایٹ یعنی اٹھتر سے پہلے کی بات ہے لاہور آیا ہوں میں اٹھتر میں تو یہ اس دور کی بات ہے جب میں بطور ایڈوکیٹ بطور لائر جنگ میں وقالت کرتا تھا یہ اس زمانے کی بات ہے جنگ میں تو وہ ایک عرص تھا ان کا ایک ددی تھی تو انہوں نے مجھے دعوت دی میں نے کہا ان کے لوگوں کو کہ بھئی میں نے سنا ہے کہ تمہارے جو پیر صاحب ہیں وہ سجدہ کرواتے ہیں یہ تو سراسر حرام ہے یا کفر ہے اگر تو عبادت کی نیت سے سجدہ ہوتا ہے تو کفر ہے اور اگر تعظیم کی نیت سے لوگ کرتے ہیں تو حرام ہے اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ وہ عورتوں سے پاؤں اور ٹانگیں بھی دبواتے ہیں پیر صاحب برکت دینے کے لئے تو میں نے کہا یہ اس سے بڑا حرام ہے انہوں نے انکار کر دیا انہوں نے کہا یہ کسی نے غلط بتایا ایسی کوئی بات نہیں میں نے کہا یہ تو خوشی کی بات ہے ایسی اگر کوئی بات نہیں میں نے کہا ایک شرط قائم کر لیتے ہیں اگر تو یہ حرام چیزیں وہاں نہیں ہوں گی تو پھر میں عرص کی اہمیت پر یا اولیاء کرام کی اہمیت یا تصوف کی وضاحت کے اوپر کچھ اور موضوع پر خطاب کروں گا جو موقع محل کی مناسبت سے ہوگا اور اگر میں نے آنکھوں سے دیکھ لیا کہ یہ کام وہاں ہوتے ہیں تو میں اپنا وہ موضوع جیسے آج میں نے اصل موضوع چھوڑ دیا اور آپ کی چٹ کو لے لیا تو میں اصل موضوع چھوڑ دوں گا اور میں اسی موضوع پر آپ کے پیر صاحب کے سامنے خطاب کروں گا اس کے بعد جو ہوتا ہے پھر دیکھتے رہیں گے تو وہ پھر انہوں نے کہا جی نہیں بلکل مطمئن ہے ایسی ہم چلے گئے وہاں جا کے بیٹھ گئے تو خطاب سے پہلے وہ جو کچھ میں نے سنا تھا وہ ہو رہا تھا لوگ آ کے تو چند فٹ فاصلے پر زمین پر اس کو سجدہ بھی کرتے اب یہ فرق تو ہم سمجھتے ہیں نہ کہ قدم بوسی انہوں نے کہا جی قدم بوسی کرتے میں نے کہا اتنے بھولے تو ہم نہیں ہم خود قدم بوسی کرنے والے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم قدم بوسی کیا ہوتی اتنی تو سمجھ ہے ہمیں ہم بڑی بڑی چوکٹوں کو چومتے ہیں اور قدم بوسی دست بوسی کرتے ہیں یہ فرق ہم سمجھتے ہیں کہ قدم بوسی کیا ہے اور سجدہ کیا ہے تو زمین پر آ کر سیتا دل کلدوزانوں نیچے گر کے ہاتھ کے ساتھ سجدہ کرتے میں نے آنکھوں سے دیکھا اور پھر یہ منظر بھی دیکھا کہ کچھ عورتیں آتی تو آ کے پیر صاحب کے پاؤں اور ٹانگیں تھوڑی دباتی چومتی ہاتھ لگاتی پھر جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور پیر صاحب اپنی ٹانگیں دراز فرما کر براجمان تھے اور سورا تھا میں نے وہ تھوڑا سا وقت بڑی مشکل سے گزارا ایک دل میں خیال آیا کہ دفعہ کروں اس مجلس کو اور یہ عذاب الہی کی مجلس میں چڑھا جاؤں اٹھ کے جہاں سے لیکن میں نے کہا کہ نہیں یہ میری بزدلی ہوگی اور فرض کی ادائیگی میں کوتائی ہوگی یہ جو لوگ کر رہے ہیں ان کو ہدایت نہیں دی گئی میرا فرض ہے کہ میں ان کو بتا کے جاؤں اگر انہوں نے جانے دیا تو بس پھر میں نے خطاب کیا اور میں نے خطابی سے موضوع پر کیا کہ جو پیر عورتوں سے پونٹ دبواے اس سے بیعت کرنا حرام جو سجدہ کروائے سجدہ کرنا کفر ہے اور ایسا سلسلہ بھی ناجائز ایسی پیری مریدی بھی ناجائز اور یہ سارا کفر حرام کا کھیل ہے بس یہاں سے خطاب شروع ہو گیا اب آپ بقایا خود اندازہ کر لیں کہ یہ ابتدا یہ تھی تو انجام کیا ہوا ہوگا اس کا پیر صاحب تھوڑی دیر تو انہوں نے چند منٹ تو تصور اپنا صبر کر کے سنا ضبط کیا مگر جو جو معاملہ بڑا پھر قرآن مجید حدیث کے دلائل دی یہ بات میں نے سمجھائی تو ان کا ضبط ختم ہو گیا انہوں نے مریدوں کو اشارہ کر دیا کہ یہ وہابی آ گیا ہے پگڑ لو اس کو ہم تب سے وہابی بنے ہوئے ہیں یہ بھی اللہ کی شاہن ہے جی تو یہ وہابی آ گیا پگڑ لو اس کو بگو پھر کھڑے ہو گئے کچھ لوگ وہ مجھے برا برا کہنے کے لیے کھڑے ہوئے تو جتنی گفتگو پانچ منٹ میں کر لی تھی اس میں آدھا عرص بٹ گیا تھا اگر کو پندرہ منٹ بل جاتے تو سارے عرص کی قیاء پلڑ جاتی پانچ سات دس منٹ بیتے تھے اتنے میں وہ ہنگامے کے لیے کھڑے ہوئے تو جب وہ مقابلے میں کھڑے ہوئے تو آدھا اجتماع میری حمایت میں کھڑا ہو گئے ان کو اتنی دیر میں بات سمجھ آ گئی تھی تو میں نے ان کو کہا کہ ایسا کر لیں ان لوگوں کو کہ آپ تھوڑی دیر صبر سے اور سننے آگے سننے میں کہتا کیا ہوں تھوڑا سننے پھر اگر آپ کو بات پسند نہ آئے تو انڈ پر آپ جو چاہیں مجھ سے کر لیں گفتگو اور اگر بات آپ کے من میں بھا جائے تو سننے ان کو تھوڑی دیر اور یہ بہانہ بنا کے بٹھا دیا پانچ سات منٹ اور لگا دی اس طرح پندرہ منٹ کے قریب یا دس پندرہ منٹ گفتگو ہو گئی ان کے لیے بڑی سکیل تھی اگر اللہ کی شان یہ ہوگی کہ اس وقت پیر صاحب بھی کھڑے ہو گئے سامین مریدین بھی کھڑے ہو گئے انہوں نے ایک فساد کا سما بنا دیا باقی جلسہ تقریر تو ختم ہو گئی لاؤس پیکر اٹھا لیا تو اس کے بعد پھر وہ آدھے لوگ میری طرف آ گئے آدھے ادھر ہو گئے تو میرے والے مجھے بچا کے لے گئے اور اس والے ادھر چلے گئے تو اس کے بعد وہ خاصا کچھ یعنی وہاں کی حالات میں تبدیلی شروع ہو گئی اور ٹھہراوسہ آیا خیر الحمدللہ وہ پھر کار پر لائے تھے تو واپسی پہ ہم سڑک پہ جا کے کوئی رکشہ کھڑا کر کے اس پر چڑھ کے واپس گئے اب کار پر تو نہیں چھوڑنے جانا تھا ان کا نظام خراب ہو گیا مقصد بات کا یہ ہے کہ ایک پرابلم یہ ہے کہ یہ لوگ طریقت روحانیت ولایت فقیری سلسلہ تصوف ان ناموں کو بدنام کر کے دین کا انکار اپنی نفس پرستی فسک و فجور اور قوم کو گمرہ کرنے پر لگے ہوئے ہیں ایک طرف تو یہ صورتحال یہ جاہل لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے عام طور پر دہی آبادیوں میں دہاتوں میں یہ چیز زیادہ ریواج پرزید اس سے بھی بڑے بڑے جنید دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو سرے سے اصل چیز کا بھی انکار کر دیتے ہیں ایک طرف تو وہ لوگ ہیں جو خوٹے نگینے اور خوٹے پتھر اور خوٹے نگینے ایمیٹیشنز بنا کے بیچ رہے ہیں کربار چلا رہے ہیں دھوکہ کر رہے ہیں مارکٹ میں دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ نئی اصل نگینہ سرے سے ہوتا ہی کوئی نہیں وہ اصل کا ہی انکار کر رہے ہیں وہ بھی نادان ہے وہ بھی نادان ہے ان سے پوچھو اگر اصل نہ ہوتی تو کوئی نقل کرتا اگر اصل نہ ہوتی تو کوئی نقل کرتا ضرورت ہی کیا تھی نقل تو ہوتی اسی کی ہے جس کی اصل بھی ہوتی ہے اور اصل کی فادیت ہی دیکھ کر لوگ نقال بنتے ہیں تو اصل بڑی چیز ہے تو نقل کو دیکھ کر اور غلطکار لوگوں کو دیکھ کر صالحکار اور اصل کا انکار نہیں کرنا چاہیے تو دوسری طرف وہ لوگ ہیں تو ان کے بھی خیالات ہیں تو ان میں سے ایک خیال یہ ہے جو سید نانو علیہ السلام کے والے سے آ گیا برس بھی لے تذکرہ وہ کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کی دعا اللہ چاہے قبول کر لے چاہے تو رد کر دے اب بے شک جہاں تک اللہ تعالیٰ کی قدرت مطلقہ کا تعلق ہے تو اس پر تو کسی کا تسلط نہیں ہے یہاں تک تو بات حق ہے مگر جب آپ اللہ کی بارگاہ میں انبیاء اور اس کے محبوبین کا ذکر کرتے ہیں تو یہ اس کے محبوبوں کی شان بیان کرنے کا طریقہ نہیں اور نہ اس کی توحید کے ذکر کا یہ انداز اللہ کو اچھا لگتا ہے اب بات سمجھ گئے ہیں وہ ہمیشہ جب وہ کہتا ہے کہ جسے حدیث بخاری میں متفق علیہ حدیث جب وہ اپنا فرمان ہے اس کا اس قادر مطلقہ جو ماننے والا یا نہ ماننے والا ہر چیز کا قادر ہے جب اس کا فرمان یہ ہے کہ جسے محبوب بنا لیتا ہوں وہ جو مانگتا ہے دیتا ہوں اور اس کی کوئی بات کا بھی رد نہیں کرتا لیب اس کا اپنا فرمان یہ ہے تو ہمیں حق پہنچتا ہے کہ ہم پھر اس طریقے سے باتیں کریں اور اس کے محبوبوں کی شان میں احانت اور عدمِ عدب یعنی بے عدبی کا ارتکاب کریں تو نوح علیہ السلام کا واقعہ اس میں کوٹ کرتے ہیں بطور دلیل کے بعض احباب یہ غلط فہمی ہے کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے معافی اللہ سے دعا کی کہ باری تعالی میرے بیٹے کو غرق ہونے سے بچا لے آپ نے یہ سن رکھا ہے نا کہ میرے بیٹے کو غرق ہونے سے بچا لے اور اللہ پاک نے دعا قبول نہ کی اور نہیں بچایا تو نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کی بچا لے اور اللہ نے اس کو نہیں بچایا غرق کر دیا تو پھر کسی اور کے لیے کیا آپ کہتے ہیں کہ فلاں بزرگ اور انبیاء اولیاء صلحہ اللہ کے حضور درخواست کریں سفارش کرے تو قبول ہو جائے گی پھر قبولیت کا کیا میعار رہ گیا یہ بھی غلط فہمی ہے اور غلط فہمیاں بڑھتے بڑھتے انسان کو گمراہ کر دیتی ہیں بے عدب بنا دیتی ہیں اور اللہ کی بارگاہ کا راندہ کر دیتی ہیں دین سارا عدب کا نام ہے خواہ اللہ کا عدب خواہ اس سے نیچے رسولوں کا عدب نبیوں کا عدب خواہ صحابہ اور اہل بیعت کا عدب اولیاء کا عدب اسادزہ کا عدب مشائح کا عدب ماں باپ کا عدب اپنے مسلمانوں کا عدب یہ سارے عداب ہی کا نام دین ہے بے عدب نہیں ہونا چاہیے تو جواب اس کا سمجھانا ہی چاہتا ہوں کہ یہ غلط فہمی ہے نو علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے بارے میں یہ دعا کے باری تعالیٰ اسے غرق نہ کر رہا اور غرق ہونے سے بچا رہے یہ دعا سرے سے کی ہی نہیں ہے سرے سے یہ قرآن مجید کو نہ سمجھنے کے مترادف اس لیے میں نے برصبیر تذکرہ اس کا بیان کر دیا قرآن مجید کے اس مقام کو پڑھیں نو علیہ السلام نے جب عرض کیا تو یہ نہیں عرض کیا کہ بالی تعالیٰ میرے بیٹے کو بچا لے نہ پورے قرآن میں کہیں اس کا بیان نہیں یہ منگھڑت بات کیا خود ساختہ تعویل ہے واقعہ یہ ہے جو میں نے آپ کو سنایا بس بیٹے کو بلایا کہ بیٹے آجا میری کشتی ہی ایک ایسی جگہ ہے جو اس میں آئے گا بچ جائے گا اللہ نے کتنی بڑی بات کر دی اور جو میری کشتی سے رہ جائے گا وہ طوفان میں غرق ہو جائے گا لڑکے نے اس کشتی میں آنے سے انکار کر دی اور قرآن مجید کہتا ہے کہ باپ اور بیٹے کا یہ مذاکرہ گفتگو اور مقالمہ جاری تھا اس کے دوران قرآن مجید بتاتا ہے کہ ایک لہر آئی لڑکے کو بہا کے لے گئی اس کے انکار پر تغیانی پر اور وہ اس طوفان میں غرق ہو گئے جب اس نے کہا نا آپ نے فرمایا کوئی تمہیں اگر میری کشتی میں نہیں آو گے اور ایمان کی رہ پر نہیں آو گے تو آج اس طوفان سے تمہیں کوئی بچانے والا نہیں اس نے کہا میں پہاڑ پر چڑ جاؤں گا مجھے پہاڑ بچا لے گا اللہ کو آگے نے فرمایا تمہیں دکھاتا ہوں پہاڑ کیسے بچاتا ہے اسی وقت وہ غرق کر دیا گیا گفتگو ختم ہو گئی پھر طوفان آ گیا پھر کشتی چلی پھر آگے مدتوں بعد جا کے کشتی کہیں رکی اب قرآن یہ بتاتا ہے کہ نو علیہ السلام کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ شروع میں اللہ پاک نے مجھ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ اے نو کہ میں تجھے اور تیری اہل کو جو تیرے اہل ہوگی اہل سے مراد گھر والے لیا جاتا ہے نا اہل و ایال میں تیری اہل کو بھی بچا لوں گا اللہ نے مجھ سے یہ وعدہ فرمایا تھا لڑکا غرق ہو چکا لڑکے کے غرق ہونے سے پہلے تو دعا ہی نہیں کی یہ بتائیے کہ دعا کہ مولا اس کو غرق نہ کر اور بچا لے یہ اس کے غرق ہونے سے پہلے کی جاتی ہے یہ غرق ہونے کے چھے ماہ بعد کی جاتی ہے ایک آدمی مر جائے ایک آدمی اور جنازہ تیار ہو اور آپ تشریف لے آیا کہیں کہ باریتانہ اس کو صحت عطا فرما اس کو تندرستی عطا فرما تو صحت تندرستی کی دعا مرنے سے پہلے ہوتی ہے یا مرنے کے بعد ہوتی مرنے کے بعد تو بخشش کی دعا ہوتی نو علیہ السلام نے اگر بیٹے کو بچانے کی دعا کرنی کی تو وہ غرق ہونے سے پہلے اللہ کے حضور عرض کرتے مولا میرا بیٹا ہے برا سہی مگر اس کو بچا لے مگر انہوں نے دعا ہی نہیں کی وہ غرق ہو گیا غرق ہو جانے کے بعد ایک سٹیج پر جا کر سوال آیا جیسے انسان ریمائنڈ کرتا ہے ایک بات ریمیمبر کرتا ہے یاد کرتا ہے تو سوچا کہ اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ تیری اہل کو بھی بچاؤں گا بیٹا میرا بے شک کافر سہی مگر تھا تو بیٹا ان کا یہ خیال تھا کہ اولاد اچھی ہو بری ہو مومن ہو کافر ہو وہ اہل ہوتی اہل و ایال میں آتے ہیں اس لیے سوال کیا باری تعالیٰ سے تیرا وعدہ تھا میری اہل کو بچانے کا تو بیٹا بھی میرا بیٹا تھا تو وہ تو غرق ہو گیا اسے کیوں نہیں بچایا یہ استفسار کیا یعنی مسئلہ سمجھنے کے لیے اللہ سے سوال کیا کیا اس کو بچانے کی دعا نہیں کی بلکہ مسئلہ سمجھنے کے لیے وہ جو ذہن میں کوئسٹن مارک آ گیا تھا اس سوال یا نشان کو دور کرنے کے لیے سوال کیا کہ باری تعالیٰ یہ ماجرہ کیا ہے وہ کیوں ڈوب گیا غرق ہو گیا کیوں نہیں بچا اس پر اللہ پاک نے جواب دیا اے نو میرا وعدہ حق ہے میرا وعدہ تھا کہ تیری اہل کو بچاؤں گا یہ چونکہ تیرے راستے پر نہیں چلا اس لیے یہ تیری اہل ہی نہیں ہے تیری اہل ہی نہیں ہے یہ تیری اہل سے خارج ہے اب یہ تو اس مغالتے کا جواب آ گیا تاکہ سوال کلیر ہو جائے کہ پرغمبر کی دعا رد نہیں ہوگی اب دوسری طرف آ گئے ہم جو مسئلہ چل رہا تھا وہ یہ کہ اللہ کے برگزیدہ نبی سیدنا نو علیہ السلام ان کا بیٹا اگر باپ کے طریقے سگا بیٹا دو پشتوں میں بھی نہیں اگر سگا بیٹا باپ کی ردش اور طریقے سے اور دین سے اور دعوت ایمان سے ہٹ گیا تو اگر پرغمبر کا بیٹا ہٹ گیا تو اللہ نے اس کو ان کی اہل سے خارج کر دیا اہل سے خارج کر دیا تو وہ بن سکتا ہے ان کا سجادہ نشین کہ جب مونو علیہ السلام کے ویسال کے بعد ان کی گدی پر بیٹ جائے کہ میں ان کے بڑا بیٹا ہوں میں گدی نشین ہوں تم تو اہل ہی نہیں ہوں اللہ نے تمہیں ان کی اہل سے ہی نکال دیا چونکہ تم تو ان کی دعوت کی راہ پر ہی نہیں آئے اگر پرغمبر کا بیٹا ان کے راستے سے ہٹ جائے تو اہل نہیں رہتا تو دیگر بزرگوں کے اور علیاء کرام کی اولاد میں سے کوئی ان کی راہ پر طریقے سے ہٹ جائے نقش قدم پر نہ چلے اور ان کی روش کو چھوڑ دے اور اس طرح کی خیالات اپنا لے کے شریعت کی ضرورتی نہیں اور ہم باطن والے ہیں جو ان کے بزرگوں نے کبھی جن کی زندگی ساری ظاہر و باطن اور شریعت و طریقت کے اندر گزری تھی جب اس راستے کوئی ہٹ جائے تو وہ گدی نشین بنے یا کچھ اور بنے وہ کہاں سے اہل ہو گیا لہذا ایسی بیعت کرنا بھی ایسوں سے حرام ہے اور وہ بیعت بیعت بھی نہیں اگر کسی کی ایسے آدمی سے ہو جو شریعت کا پابند نہیں اور سنت کا پابند نہیں یا لالچی ہے یا دنیا پرست ہے یا دین اور شریعت اور سنت کا تارک ہے وہ بیعت فسخ ہے توڑ دینی چاہیے وہ ٹوٹ گئی وہ اہل نہیں ہوتا وہ شخص تو یہ پہلی اصول کی بات لہذا اگر وہ گدی پر بھی بیٹھا ہے تو آپ نے اس کو گدی نشین بنا دی اللہ نے تو نہیں بنایا آپ جس کو چاہیں پگڑ کے بٹھا دیں تو آپ کے بٹھانے سے یا کسی کے بٹھانے سے وہ تو وراست اور زمینیں سنبھالنے کے لیے بن گیا ہے وہ تو اہل نہیں ہے اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ اَحْلِقِ چونکہ باق و بزرگوں کے طریق سے ہٹ گیا لہذا اہل نہ رہا جب اہل نہ رہا تو ان کے مسنت کے قابل نہ رہا پھر نہ وہ سلسلہ رہا نہ وہ بیعت رہی نہ اس سے کوئی تعلق رہا تو لوگ طریقہ واردات کیا ہے نام اپنے بزرگوں کا لیتے ہیں جی وہ ہمارے ہاتھ میں تو آپ صرف ہاتھ دیتے ہیں ہمیں نہ دیکھیں میں داڑی منا ہوں تو کیا ہوا میں اگر نماز نہیں پڑتا تو ہمیں نہ دیکھیں اصل تو میں نے آپ کا ہاتھ پکڑ کے وہ جو بزرگ ہیں نا پانچ پشت اوپر ان کے ہاتھ میں دے دیا ہے اصل تو وہ ہے اگر انہی کے ہاتھ میں دے دیا ہے تو تمہیں مفت کا بھائیوال بنانا ہے درمیان میں تمہارے ساتھ کیا تعلق رکھیں ہم ڈائرک اپنا کلبی روحانی تعلق انہی سے رکھتے ہیں اور رکھ لیں گے یہ جان سازی ہے ایک شخص اسی طریقے کا تارے کے شریعت ایک پیر صاحب تھے وہ کسی گاؤں میں آکے رہتے ہٹا کٹا مشٹنڈا خوب پلا ہوا جیسے سانڈ ہوتا ہے وہ آکے رہتا کھاتا پیتا ایک ایک مہینہ چالیس چالیس دن مریدوں کو لوٹتا نماز کوئی نہ پڑتا لوگوں نے پوچھا یہ بے نمازی آدمی ہے تم اس کو کھلاتے پلاتے ہو حرام جاتے ہیں تمہارے پیسے پیر کیسا ہے انہوں نے کہا جی ہم نے پیر صاحب سے پوچھا فرماتے ہیں کہ یہ تمہاری نمازیں ان مسجدوں میں ہوتی ہیں ہماری نہیں ہوتی ہم تو پانچوں نمازیں مسجد نبی میں جا کے پڑھتے ہیں حضور کے روزے پر پڑھتا ہوں پانچوں نمازیں تو وہ تو اونچے ہیں اونچے لوگ ہیں وہ پانچوں نمازیں جا کے روزہ پاک پر مدینہ پاک میں پڑھتے ہیں وہ آئے انہوں نے ذکر کیا میں جھنگ میں ہوتا تھا اس زمانے کہ جی وہ ایسا ایک پیر ہے تو وہ لا جواب ہو گئے ہیں سارے لوگ وہ کہتے ہیں اس کا کیا جواب ہے میں نے کہا آئیں آپ کو بتاؤں اس کا کھانا پانی بند کر دو روٹی سالن کھانا پانی دودھ بند کر دو پیسے دے دو اس کو پیسے دے دو دروازہ بھی بند کر دو تین دن اس کو کھانا پانی کچھ نہ دو وہ جب کھانا مانگے تو کہیں ہر روز پانچ مرتبہ تو مدینہ پاک آپ جاتے ہی ہیں تو کرنسی چینج کروا کے کھانا بھی وہی سے کھاتے ہیں مدینہ پاک جہاں نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے بعد سارے ہوتل ہیں کھانا بھی کھانے بابرکت کھانا ہمارے غریبوں کا گناہگاروں کا کھانا کیوں تناول فرماتے ہیں بس ان کے ذہن میں آگئے انہوں نے یہ کر دیا وہ دن اور آش کا دن پیر پھر آئے گا اس در انسان کو سب سے بڑی چیز دین کو سمجھنا چاہے حضور علیہ السلام کی شریعت متحرہ آقا کی سنت تیبہ حقیقت معرفت طریقت سب کچھ شریعت کتابے اگر شریعت کا خلاف ہے تو اس کے اندر جو کچھ ہے وہ قبول ہے اگر شریعت کا خلاف اتر گیا اور اس کو چھوڑ دیا تو اس کے اندر جو کچھ ہے وہ گل سڑ گیا وہ اب آیت کریمہ میں جب فرمایا اللہ پاک نے تم پر ہماری آیتیں تلاوت کرتے ہیں تو آیتوں کا تلاوت کرنا یہ شریعت ہے یہ کیا ہے یہ ظاہر شریعت یہ ظاہر شریعت پھر فرمایا وَيُّذَكِّكُنُ اور تمہارا تذکیہ فرماتے ہیں یہ تذکیہ باطن کی تیاری ہے تو آپ نے دیکھا کہ پہلے ظاہر کو لائے یہ قرآن کی ترتیب ہے یہ ترتیب تربیت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے پہلے ظاہر کو وارد فرمایا ہے کہ پہلے قرآن سے تمہارا تعلق قائم کرتے ہیں جو چشمہ ہدایت ہے جو دین کا تعلیمات کا اور ہدایات کا منبع ہے تو پہلے تم پر آیتیں تلاوت کرتے ہیں تو گویا پہلا تعلق بندوں کا اور امت کا کس سے قائم کیا قرآن مجید سے اور یہ بنیاد شریعت ہے اور یہ ظاہر ہے دوسرے حکم میں فرمایا تمہارا تذکیہ فرماتے ہیں نفس اور قلب کو صاف کرتے ہیں تمہارے باطن کی صفائی کرتے ہیں تو باطن کی صفائی ظاہر پر عمل کے بعد ہوتی ہے ظاہر پر عمل کے بعد ہوتی ہے باطن کی صفائی جب باطن کی صفائی کر لی پھر ظاہر کی طرف پلٹ آئے ہیں فرمایا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابُ اور تمہیں قرآن کی تعلیم دیتے ہیں یہ جو کسی نے کہا نا کہ تم جو تبلیغ کرتے ہو اس کی اصل کوئی نہیں کہاں سے کرتے ہو یہ اس جگہ سے کرتے ہیں وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابُ قرآن کی تعلیم دیتے ہیں اس اصل سے کرتے ہیں اس آیت کو یاد رکھیں وَيُعَلِّمُكُمُ الْ اور تمہیں قرآن کی کتاب کی تعلیم دیتے ہیں تو پہلے آیتوں کا تلاوت کرنا تھا تلاوت کا مطلب یہ تھا اس بندے کا اس نغمہ لاہوتی کے ساتھ ایک تعلق جڑ جائے اس کتابِ ہدایت کے ساتھ بندہ وابستہ ہو جائے اور پھر باطن صاف ہو اندگی کی اندر کی میل کو چیل دھل جائے گندگی اور غلاغت دھل جائے پاک اور صاف ہو جائے ورکِ قلب دل کے ورکے دل کے صفے صاف اور ستھرے ہو جائے جب صاف اور ستھرے ہو جائیں جیسے تختی کی سیاہی دھوکے آپ مٹا کے گاچی لگا دیتے ہیں اور جب وہ صاف ہو جاتی ہے پھر قرآن کا علم اترتا ہے جن کا دل صاف ہوتا ہے ان پر قرآن کا علم اتر کے نور بن جاتا ہے جن کا دل صاف نہیں ہوتا ان پر قرآن کا علم اترتا بھی ہے مگر وہ گمراہی سے نہیں نکل پاتے ہیں بہت لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں قرآن پڑھاتے ہیں قرآن کا درش دیتے ہیں قرآن کا فکر بیان کرتے ہیں قرآن کی تملیق کرتے ہیں مگر انہوں نے نہ اپنے نفوس کا تسکیہ کیا نہ اپنے دلوں کو صاف کیا نہ من کے سہن پر جاروں پھیرا نہ گندگی کے دیر ہٹائے نہ آسووں سے قلب کو دھویا نہ تعلق کے علوہیت کے ساتھ اپنے اندر نور برا نہ تقویٰ لائے نہ طہارت لائے نہ راتوں کے آسو لائے نہ اپنے اندر باطن کی صفائی لائے من گندہ رہا تن صاف رہا انہوں نے قرآن بھی پڑا تو قرآن اوپر سے اس طرح گزر گیا جیسے پتھر سے پانی اتر جاتا جیسے پتھر پر پانی گرے اور نیچے ڈھلمان سے گر جاتا ہے تو قرآن کا علم تو ان پر اترا مگر اندر نہ گیا اس قرآن کے نور سے وہ مستنیر نہ ہوئے کیوں کہ من صاف نہ تھا اس لیے فرمایا کہ پہلے ظاہر کے ساتھ تعلق جوڑو پھر من کو صاف کر لو من کا برطن مانج لو من کا برطن مانج لو تاکہ قرآن کا دودھ اس میں ڈال سکے وَيُعَلِّمُكُمْ الْكِتَابِ پھر قرآن کی تعلیم دیتا ہے وَلْحِكْمَةِ اور جب قرآن کی تعلیم نصیب ہوتی ہے تو تب حکمت اور دانائی کے چشمیں پھونٹتے ہیں جو باقی علم ہے نا باطن وَيُعَلِّمُكُمْ نور بن کے اتر رہا ہو اس سے پھر اللہ پاک حکمت کے اور علم اللہ دنی کے چشمیں کھول دیتا ہے پھر باطن کے دیگر ذرائع کھلتے ہیں مگر وہ سب قرآن اور سنت کی اتباس ہیں قرآن اور سنت کی پیروی سے جب یتو علیکم آیاد کہ دیا تو قرآن کی پیروی آگئی جب یوزقیقوں اور یو علموکم کتاب والحکمہ کہ دیا تو آقا کی سنت اور آقا کی سیرت تیب اور آقا کی روش اور طریقے کی پیروی آگئی تو گویا علم لدنی اسے کو نصیب ہوتا ہے جو قرآن اور سنت اور شریعت کی اتبا کرتا ہے اتبا کرتا ہے تو دیکھا نا آپ نے اوپر اللہ پاک نے ظاہر شریعت کا غلاف چڑھا دیا اس کے اندر باطن کو رکھا اور قائدہ یہ ہے ایک دو مثالیں آخری دیتا ہوں بات ختم کرنے سے قبل شریعت نے ہر چیز میں ایک ظاہر اور ایک باطن رکھا ہے کبھی باطن کو ظاہر سے جدا یہ ہاتھ ہے ہمارا یہ اس ہاتھ میں بھی ایک ظاہر اور ایک باطن رکھا ہے یہ جو روخہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کو ظاہر کہتے ہیں یہ جو یہ دیکھ رہے ہیں اس کو باطن کہتے ہیں جسم ہے اس جسم کی پشت کو ظاہر کہتے ہیں عربی میں اور پیٹ کو بطن کہتے ہیں پیٹ کو اب بطن اور باطن میں فرق ہے کچھ اہلِ بطن ہوتے ہیں کچھ اہلِ باطن ہوتے ہیں ایک یہاں ہمارے یہاں سلسلہ بطنیہ بھی تھا ہاں جی تو اللہ نے اس میں بھی ظاہر اور بطن رکھا ہے قرآنِ مجید میں فرمایا کہ گناہ کا بھی ایک ظاہر اور ایک باطن ہوتا ہے جو ظاہری گناہ آپ کرتے ہیں گناہ کرتے ہیں کوئی شخص تو وہ جو گناہ کا عمل ہے وہ ظاہر کہلاتا ہے اور اس گناہ کا اثر جو دل پر وارد ہوتا ہے دل پر سیاہی بن کر وہ کیفیت اس گناہ کا باطن ہوتی ہے میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ باطن ہوتی کیا چیزیں باطن تو گویا سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہر باطن ظاہر سے نکلتا ہے باطن یا ظاہر سے نکلتا ہے یا ظاہر میں موجود ہوتا ہے یعنی کوئی باطن ظاہر سے جدا نہیں ہوتا تو جب آپ گناہ کیا کسی نے جھوٹ بولا ماذا اللہ کس میں افترہ کیا بدکاری کی گناہ کا عمل کیا تو جو کچھ کیا وہ گناہ کا ظاہر ہے تو اس گناہ کا جو اثر دل پر اور روح پر اور اندر جو ثبت ہو گیا وہ جو اندر کیفیت اس گناہ کے اثر سے پیدا ہوئی اس کو باطن کہتے ہیں تو بتائیے باطن کہاں سے نکلا ظاہر سے نکلا اب آپ نیک عمل کی طرف آ جائیں عبادت ہم نماز پڑھتے ہیں چار رکعت آپ نے نماز پڑھی یک سوئی سے یہ نماز کا سارا عمل یہ ظاہر ہے نماز کا سارا عمل مگر اس نماز جس طرح گناہ کا اثر سیاہی کے طور پر دل پر لگا تھا اس طرح نیک عمل جو بھی آپ کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں حج اور عمرہ کرتے ہیں صدقات اور زکاة دیتے ہیں غریبوں کی مدد کرتے ہیں تقوی پریزگاری کرتے ہیں جو بھی نیک عمل کرتے ہیں جو عمل کا عصہ ہے وہ ظاہر ہے اور ہر نیک عمل کا اثر دل کے اوپر اور دل سے پھر روح کے اوپر نور بن کر اترتا ہے تو ہر نیک عمل نور بن کے دل پر ثبت ہوتا ہے تو وہ جو اس سے نور پیدا ہوا اور جس نے دل کو منور کر دیا وہ اس عمل کا باطن ہے اس عمل کا تو بتائیے یہ جو نور کا باطن ہے یہ نور ہے باطن یہ کس سے نکلا اس نیک عمل کے ظاہر سے نکلا تو اگر ظاہر ہی نہ تھا تو باطن آئی نہ سکتا یہ جھوٹ ہے کہ ہم ظاہر کو نہیں مانتے باطن ہے ہی نہیں ظاہر کے بغیر آپ کیلہ لے لیں اللہ اب یہ مثال دو عمال کی دے دی نا اب دو پھلوں کی مثال دیتا ہوں کیلے کے اوپر ایک چھلکہ ہوتا ہے وہ اس پھل کا کیلے کا ظاہر ہے کیا کیلے کا اب وہ چھلکہ کھاتے تو نہیں ہیں آپ لیکن کبھی ایسا بھی دیکھا کہ کوئی دکاندار کہے جی میں تو ظاہر کو مانتا ہی نہیں وہ منڈی سے سارے کیلے خرید کے لائے اور دکان کھولنے سے پہلے ساروں کے چھلکے اتار دے اور گودے کیلے کے نکال کے پھر دکان پہ سجا کے رکھ دیں اگر ایسے کیلے چھلکے اترے ہوئے کہیں پڑے ہوئے ہوں تو آپ جا کے خریدیں گے اس سے اور کتنی دیر وہ سلامت رہیں گے تھوڑی دیر بعد وہ خراب ہو جائیں گے اب باطن کو تو چھیڑا ہی نہیں کسی نے ہاتھ ہی نہیں لگایا خراب کیوں ہو گیا وہ جو اندر گودہ تھا وہ کیلے کا باطن تھا جو چھلکا تھا وہ اس کا ظاہر تھا چھلکا اتار دیا آپ نے کہا ہم تو ظاہر کو مانتے نہیں ظاہر تو لینا ہی نہیں ہم نہیں وہ میراج دین نے اتار کے پھینک دیا خالی گودہ ہی گودہ رہ گیا اب آپ نے اس کو ٹچ ہی نہیں کیا بس صاف ستری پریگ میں پڑا ہوا ہے دیکھتے ہی دیکھتے خراب ہو گیا کیسے خراب ہو گیا کچھ کیا آپ نے نہیں وہ خراب ہو گیا سادہ سی بات ہے کہ اب وہ ایک ننگا باطن ہے جس پر ظاہر کی حفاظت نہیں رہی اس لیے خراب ہو گیا تو جس باطن پر ظاہر کی حفاظت نہ رہے وہ باطن خراب ہو جاتا ہے آپ کس باطن کی بات کرتے ہیں ظاہر چھوڑ کر کس باطن کی بات کرتے ہیں جو ظاہر سے ہٹ گیا وہ باطن خراب ہو گیا خانہ خراب ہو گیا اس کا اس باطن کا خانہ خراب ہوگی سیب کو دیکھیں سیب کا چھلکہ ہٹا دیں اب سیب کے چھلکے کی کیفیت ہے کہ وہ آپ کھاتے بھی وہ آپ اس کی اپنی فادیت ہے اب اس کے کھانے کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر بے فائدہ بھی نہیں ہوتا اس کے اندر کی بھی فوائد ہوتے ہیں مگر آپ اس کا چھلکہ اتار دیں اور پھر اندر کا گودہ رکھ لیں تو ٹھیک رہے گا تھوڑی دیر بعد وہ بھی سیاہ ہو جانا شروع ہو جائے گا تو پتہ اللہ پاک کا نظام یہ ہے آپ تربوز کو لینے خربوز کو لینے گرمے کو لینے آپ کوئی میوہ پھل اللہ نے ایسا رکھا جس کا ظاہر نہ رکھا اور خالی باطن ہی باطن دنیا میں چلا دیا ہوں آپ میوے اخروٹ لیتے ہیں تو اس کے بھی اوپر چھلکے کا ظاہر ہے آپ بادام لیتے ہیں تو ظاہر ہے پستہ لیتے ہیں تو ایک اللہ پاک نے ہر چیز ایک ظاہر میں بند کر رکھی ہے تو گویا اسی باطن کو قبول کیا جاتا ہے اور قدر و قیمت ہوتی ہے جو ظاہر میں محفوظ ہوتا ہے جس کا ظاہر نہ رہا وہ باطن باطن بھی نہ رہا یہ نظام قدرت ہے تو شریعت اور دین کا بھی جو ظاہر ہے اتباع شریعت تصوف میں ولایت میں فقر میں تو شریعت کا جب تک ظاہر انسان پوری پابندی سے اپنے اوپر نہ اپنائے اس وقت تک اس کا باطن پاک اور صاف اور نورانی ہو ہی نہیں سکتا باطن طریقت نے اور باطن معرفت نے اور باطن حقیقت نے تو بننا ہی ظاہر شریعت کے فیض سے وہی جو شریعت کے ظاہر میں نمازیں ہیں اسی نماز کے نور نور نے اس نماز کے نور نے اتر اتر کر تو اندر کا باطن بنانا ہے وہ جو شریعت کے ظاہر میں روزے ہیں انہی روزوں کے نور میں انسان کے من میں اتر اتر کے تو باطن سمارنا ہے وہ جو تقوی وہ طہارت وہ ذکر وہ اذکار وہ پریزگاری وہ رزق حلال وہ جو ظاہر شریعت کے سارے عقام ہیں وہ اخلاق سالحہ اخلاق حسنہ انہی سے تو نور پیدا ہوگا اور اسی نور نے اندر جا کے آپ کے باطن کو سمارنا ہے ظالم ہو اگر آپ نے اس ظاہر کو ہی اتار کے پھینک دیا جہاں سے نور نے پیدا ہونا تھا جب چشمہ ہی بند ہو گیا تو من کی کھیتی کو سہراب کون کرے گا تو باطن باطن نہ رہا بلکہ باطن ہو گیا باطن نہ رہا کیا ہو گیا باطن ہو گیا اس لیے حضور السلام نے فرمایا حدیث پاک میں ہے علم و علمان امام حسن بسری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کی علم فی القلب و علم علی اللسان علم دو قسموں کا ہے ایک علم وہ ہے جو دلوں سے پھوٹتا ہے دوسرا علم وہ ہے جو زبان سے پھوٹتا ہے فرمایا فعمل اولو فضاق العلم النافع جو دلوں کے چشموں سے پھوٹنے والا علم ہے وہ علم نافع ہے نفع دینے والا علم ہے وعمل آخر اور جو دوسرا علم ہے جس کو تبلیغ کی صورت میں زبان سے بیان کرتے ہیں فضاقہ حجت اللہ علم ابن آدم ابن آدم پر حجت شریف وہ ہے جو کسی نے کہا نا کہ وہ حجت نہیں ہے وہ جھوٹ ہے حضور نے اس کو حجت قرار دیا صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں حدیث کہ ابن آدم پر حجت شریف ابن آدم پر اس سے نہ کوئی غوث مستثنہ ہے نہ کوئی عبدال مستثنہ ہے نہ کوئی ولی نہ کوئی عام صالح نہ کوئی نیکوکار نہ کوئی متقی کوئی مستثنہ دیں ابن آدم پر حجت ہے تو اس لیے امام مالک رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ من تفقہ بلم یتصوف امام مالک رحمت اللہ علیہ کا قول فقط تفسقہ جس نے فقہ یعنی علمِ ظاہر شریعت کا حاصل کیا مگر تصوف کو چھوڑ دیا کس کو تصوف کو یعنی تصوف اور علمِ باطن کو چھوڑ دیا وہ شخص وہ فاسے کو فاجر ہو گیا کیا فاسے کو فاجر ہو گیا ومن تصوفا ولم یتفقہ فقد تزندک اور جس نے علمِ باطن اور تصوف کو لے لیا اور فقہ اور شریعت کا ظاہر علم چھوڑ دیا وہ زندیق ملہد اور کافر ہو گئے زندیق اور ملہد ہو گئے ومن جامعہ بینہما فقد تحقق جس نے ظاہر شریعت اور باطن فقہ اور تصوف دونوں کو جمع کیا اپنے ہاں وہی شخص حق کو پا گیا وہی شخص حق کو پا گیا اللہ کا شکر یہ ہے کہ تحریک منحج القرآن آپ کا مشن اللہ کی رحمت اور حضورﷺ کے نالین پاک کے تصدق سے وہ مشن اور وہ تحریک ہے کہ جس میں اللہ پاک نے علمِ ظاہر اور علمِ باطن شریعت اور تصوف و طریقت دونوں کے چشموں کے فیض کو اللہ نے جمع فرما دیا ہے یہاں نہ ظاہر کا انکار ہے نہ باطن کا انکار ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں دینِ مبین کے ظاہر و باطن دونوں کو سمجھنے اور دونوں کی برکتوں سے مالا مال ہونے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا بَلَا وَمَا مِنْ قَاتِبٍ إِلَّا سَيَبُلَا وَمَا مِنْ قَاتِبٍ اِلَّا سَيَبُلَا وَيَبْقَدْ دَحْرَ مَا كَتَبَتْ يَدَاهُ فَلَا تَبْتُبْ بِكَفِّكَ غَيْرَ شَيْئِ موسیقا موسیقا موسیقا